بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بھلا پاک آپ سب کو اسلامت رکھے اپنی زمان میں رکھے جی آمین سمہ آمین ما شاء اللہ ما شاء اللہ پھر سے موقع مل گیا کیا کرتی حق اللہ علیکم میرے پہلے بین بھائیو کیا حال ہے ٹک ٹا کے قدید سے ہیں چار مستری چھت پہ لگے ہوئے ہیں ایک مستری ہمارا ادھر لگا ہوا ہے السلام علیکم یکنے کے سلام دی گیا ماشاء اللہ دوپہر کے کھانے کی ہو رہی ہے جی تیاری آج ہمارا مستری آئے پھر مستری آپ نے جان نہیں چھوڑے تھے ان کے کام چیک کریں ہمارا بیٹ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے آج سے الحمدللہ ہمارا جو ڈر ہے جی وہ سمجھ لیں کہ 50% کم ہو جائے گا یہ ہمارے کمرے میں گڑھا کھودا گیا ہے یہ دیکھیں جی اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ اسی فریم کے ساتھ جا کے اوپر اٹیچ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کے اندر مال وغیرہ شٹرنگ لگا کے تو اس کو بھرائی کر دیں گے یہ ہماری ٹینشن اب ختم ہو جائے گی ایک ادھر ہے دوسرا یہ آگے یہ بھی ایسے ہی جا رہا ہے دروازے کوئی تک کہنا فسے مسئلہ تک کہنا کرے سے بلکل پہلے ہی کہنا آئی جا ہی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے والی بات نہیں تھی لیکن آپ سب نے کاف سارے کمنٹس کیے باقیدہ کال کر کے بتایا تو پھر میں نے کہا نہیں رسک نہیں بھئی یہ پلر جو ہے میں یہ لگا رہے تھے لیکن غلطی جو ہے نا وہ مجھ سے بھی بڑی کافی ساری ہوئی ہے بابیا کہہ رہی ہے کہ میں چیختی رہ گئی ہوں چیختی رہ گئی ہوں کہ تم نے ایسے کرنا تھا ایسے کرنا تھا لیکن تم نے جو ہے نا نہیں بنی جب پلر ہی بنانے تھے تو باہر کیوں نہیں بنایا وہی ہوا نا جتھے رکھوتی اتھے آن کھلوتی میں نے کوئی غلط مشورہ نہیں دیاتا ہے مقرابات کو آپ بھی اس بات کو جاؤں ہاں بلکل صحیح مشورہ دیا تھا تم نے اب بھی مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ بلکل صحیح مشورہ دیا تھا السلام علیکم السلام علیکم بیٹا تم پہلے نزلہ یہ کیوں کھا رہی ہوں دوبارہ پیر یہ ہاتھ ہے آپ کو پتہ ہے یہ سکول سے ابھی واپس آئیے میں اس کی ڈریسنگ اور اس کے چپل چیک کراتا ہوں آپ کو یہ والے چپل پہن کے گئی ہوئی تھی سکول واہ جیوہ کیا بات ہے بیٹا یہ والے چپل پہن کے جاتے ہیں اس کے کپڑے سلائی ہو رہے ہیں وہ ہی چھوٹے بچوں کے سب پہتہ بات کرتے ہیں اپنی چپل تا دیکھو اگلے دن جب موچی تم بنی ہو جی رات کو موچی میں خود بناو جب پہلے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم ایسے بنایا کرتے تھے یہ چپل گئی تھی یہاں سے پھر میں نے ادھر کیل لگا دیئے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جگاڑ ایجاد کی ماں ضرورت ضرورت میری اپنی چپل نہیں ہے میں نے اگلے دن دیا کا سلائی کر یہاں سے ابھی تک چلی رہی ہے وہ چپل ماشاء اللہ سے یہ یہاں پر سمیڑ وغیرہ بن گیا پیلر میں ڈالے کے لیے یہ شٹرنگ والے بھائی بھی آگئے ہیں اور یہ شٹرنگ تیار کر رہے ہیں پٹے وغیرہ لگا رہے ہیں اندر پیلر میں آپ کو جل کے بتاتا ہوں جی کے بیگم صاحبہ نے کیا کہا تھا میں نے جو مشورہ دیتے ہیں نا تو بنانے بنانے تھے تو پھر باہر کیوں نہیں بنایا میں چل کے آپ کو دکھا دیں اور پھر بہن بھائیوں کو سمجھ آئے گا کہ آیا میں سے ہی یا احمد صاحب گلت کون جو ہونا تھا وہ ہو گیا جب چڑیے چک گئی خیت بجری بغیرہ بھی صبح مگائی دی الحمدللہ سے مستری تین تین اسلام علیکم دیکھیں آج سولر کی فٹنگ جو ہے نا وہ اوپر ہو رہی ہے ساری عویس بھائی بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ سے لیکن ویلڈنگ والوں نے نا جب یہ سولر کا سٹریکچر بنایا ہے نا تو انہوں نے جو ہے نا اس کے تھوڑے ہول جو ہوتے ہیں نا سولر کے اور فریم کے وہ بالکل آؤٹ ہو گئے تو ابھی جو ہے نا جی وہ اس کو دوبارہ جو ہے نا ہول کر رہے ہیں ان سب کے دوبارہ ہول کر کے تو پھر سولر جو ہے نا وہ اوپر فٹنگ ہو رہے ہیں بیگم صاحبہ نے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے نا اس جگہ پہ یہ جو ہمارا سٹور ہے نا پہلے تو اس کی چھت پہ آئیڈیا تھا لیکن وہاں سے کینسل ہوا پھر اس نے کہا تھا کہ ایک پلر لگا لو یہاں پر یہاں سے ایسے اٹھا دو چھت سے اوپر نکل جائے چار اینگل باہر نکلے ہوئے ہوں اور دوسرا جو ہے اس طرف سے آ کے وہ جہاں پر کلر کی بالٹیاں پڑی ہوئی ہیں ایک پلر اٹھ جاتا یہاں پر چھت سے اوپر نکل جاتا چار اینگل باہر ہوتے جیسے وہاں پر پلر لگے ہو اسی کے اوپر جو ہے نا سٹریکچر فٹ ہو جاتا مطلب کہ اس سائیڈ پہ آ جاتا آدھا ایدھا نکل جاتا آدھا ایدھا نکل جاتا تو یہ چھت بھی سیف وہ چھت بھی سیف سب کچھ سیف تھا لیکن اس وقت مجھے صحیح آئیڈیا نہیں آ رہا تھا صحیح سمجھ میں سے کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی کیا کہہ رہا تھا تو پھر فائنلی میں نے کہا تھا کہ ادھر ہی گارڈروں پر بنوا دیں ویلڈنگ والے بھائی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کیونکہ یہ گارڈر جو ہے نا جی یہ والا جو کھڑا ہوا ہے یہ گارڈر نہیں ہے یہ سپر گارڈر ہے ایک لینٹر اس کے اوپر بھی ہے اور ایک لینٹر یہاں پر سینٹر میں بھی ہے اور ایک لینٹر جو ہے نا نیچے ڈاؤن بھی ہے تو یہ دیوار اور یہ جو گارڈر ہے نا یہ ویٹ اٹھانے والا تو اس وجہ سے یہ سٹریکچر جو ہے نا میں نے کہا اور ویلڈنگ والے بھائی نے بھی کہا کہ ادھر ہی بنا دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے یہاں خیر یہ بھی غلطی ہوئی ہے ہم سے وہ مشورہ ٹھیک تھا آج ہم مستریوں کے لیے انوکھی ریسپی بنانے کے لیے جا رہے ہیں جی موسم بھی رینی ڈے بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ بارش وغیرہ بھی ہو اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مستریوں کے لیے سپیشل مرگی کے پائے لاتے لاتے مرگی کے پائے ہم دران دو مزاد ہے ہاں کیوں کھاتا کر یا کھاتا کر یا کھاتا تم لیے جب میں کو تاکہ ضرورت کارینا ہوا چلو ٹھیک ہے بھائی کو بھی رنڈا پنا دینا باقی تو سب کھاتا ہے ماشا اللہ دلکل فریش سا سوس رہی باقی فریش باقی مالک فریش ہے ہاں ایک گوٹے ہم آسے چنگے نے کہہ رہے ہیں ابھی میری ٹانگوں میں جان ہے سوڑا کتا پہنچ گیا کام ہندی بھرہی شروع ہے اچھا تلو خیال کر دے جو تو ویلڈنگ کرنے بدل چنگاریاں وغیر آمدین تلے ٹھیک ہے نا ویسے یہ کمرے کے اندر لگ گیا ہے برا تو لگ رہے لیکن اب کیا کریں جی پرداشت کریں گے لیکن کیا کروں یار مجبوری ہے دیکھیں نا جی یہ اب وہاں سے چھت ہاں آمدین صاحب ہوں تو چھت بھائی کھولنی بھم سے کتنی مطلب ایک 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 اور نکلے گی پھر جا کے اس کے نرمال بھرائی ہوگا اچھا یہ جو سریعے اوپر لگے ہوئے وہ ویلڈنگ والے آئے ہوئے ابھی ہاتھ کے ہاتھ ویلڈ کرا دوں نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اب ابھی یہاں سے ہٹ جائے یہاں پر سراخ مارے گا چنگاریاں اڑیں گی دھیان سے تو کھمدینان جی پکر دے پاوے ہیں لتا مضبوط تھی ماشاءاللہ صرف ایک مستری نہیں کھا رہا جی باقی سارے کھا رہے ہیں پھر ایک کام کرنا نا اس کو کو کوئی انڈا وغیرہ بنا دینا بسم اللہ اس کو عربیاں ویسے نہیں کیا جیسے چھوٹے چھوٹے کرتی ہو تم دو دو کر لیتی ہو نہیں نہیں وہ سارے گھل جائیں گے اچھا ایسے ٹھیک ہے ہاں ایسے صحیح سب سے پہلے ان کو ایک اوبالہ تو پہلے دیا جاتا ہے چھیننے ساف کرنے سے پہلے دو تو میں نے کر لیا سب اب دوبارہ اب اس میں ساب مسائلہ ڈال کے ایک ساتھ چڑھا دوں جیسے وہ بڑے کا کوشت بناتا ہے ہاں جی ہاں جی صحیح اللہ تندور میں بھی آگ جل گئی ہاں رونا کیوں رو رہی ہو ہاں تک کچھ ہاں سہی پل جنہ دی ہاں اتنا باہر کیوں باہر لگی بیورے ہاں ماشاءاللہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہے ہاں اچھا جی پلیز بیٹ کمنٹس مت کیجے گا کہ یہ جو ہے نا جی یہ ہے وہ ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں میں نے پہلے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں بیان سنے ہوئے ہیں تب ہی جو ہے نا بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اصل میں نا سٹرکچر والوں سے ہوئی ہے غلطی اب دوبارہ ساری محنتی سے کرنی پڑ رہی ہے کہانی کچھ ایسے ہوئی ہے کہ یہ جو سولرز تھے نا ان کے ہول جو تھے نا ٹائٹ کرنے والے وہ ان سے ہو گئے آؤٹ اب دوبارہ نئے سراخ نکال کے تو پھر وہ اب سمجھ لیں کہ سارے سولرز کے جو ہے نا دوبارہ سراخ نکالنے پڑیں گے پھر جا کے ہوگا ویلڈنگ پلانٹ بھی ہم نے ابھی منگوایا کسی دوسرے سے چھوٹا ویلڈنگ پلانٹ ہے جو ایزی ہوتا ہے ان کے پاس تو بہت بڑا ہے ہول پورے نہیں آرے سراخ ہوں ٹھیک ہے ہک ہک پاسا خراب ہو سے ہک ہک پاسا چلیں ہو جائے گا الحمدللہ سے کیسی ہو جانو ٹھیک ہو اب یہ اوبال کے نکال لیے میں یہ باش کرتے ہیں دوبارہ مطلب کہ دو دو طریقے سے ایک دفعہ پہلے اوبال کے ساف کر کے رکھے دوبارہ ہاں باش کر رہی ہے میں نے اچھی طریقے سے گرم پانے میں پھول گرم پانے میں باش کر رہی ہے اس کی ریسپی بھی بتاتی جاؤ ساتھ ساتھ اب میں یہ پنجے ڈالوں گی تو اس میں پانے ڈالوں گی یہ سارا مسالہ ہے مسالے میں کیا کیا ہے مسالے میں گھر کے مسالے حلدی دھنیا اور مرچے ہیں بس یہ جیزیں ہیں اور نمک ہے ٹھیک ہے ہاں جی پایا مسالہ میرے پاس نہیں تھا تو میں پایا مسالہ نہیں ڈال رہی پایا مسالے کے جگہ پہ میں نے جو پہلے مکس مسالے بنایت ہے اپنے اور کتنے درجن ہیں یہ چار درجن اچھا کال ایک کمیٹ تھا احمد بھائی کنو جو ہے نا آپ نے پانچ کلو نہیں لیے آپ درجن کر رہے ہیں یہاں پر درجن کا حساب نہیں ملتا جی یہاں پر کلو کا حساب ملتا ہے کال میں نے کہا تھا نا کہ پانچ کلو کنو لے کے آیا تھا تو وہ سارے ختم ہو گئے تو یہاں پر ہاں مسالہ کنو کی میں ملتا ہیں درجن یا کلو کلو کے حساب کلو کے حساب سے یہاں پر کنو کیلہ یہاں پر البتر درجن کے حساب سے سعودی عرب میں کلو کے حساب سے ہاں جی ماشاءاللہ جی آگ دیکھیں اب زبردست قسم کی لگ جاتی ہے لکڑیوں کو جب لے کے آئے تھے تو گلی تھی ابھی بالکل سکھی ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سناو جی کہاں پہنچی کہاں نہیں مجھے بلایا ہے جلد اسے بھاگ کے آجاؤ نہیں وہ تھوڑا سا جہاں پر وہ چین لگی ہوئی ہے نا وہ اصل میں ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ایک ہی سائیڈ پہ جہاں نا سولر لگا دیئے سانٹر میں پہلے پہلے لگانے تھے آپ نے سانٹر لگانے تھے تاکہ وزن جو ہے نا وہ برابر رہتا ہم نے ایک سائیڈ پہ لگایا ابھی تو سانٹر میں لگ گئے ہیں اچھا پتہ ہے ہم نے کیا کرنا اوپر چھت پہ دو دو ٹائر رکھ دے رہے ہیں نا چار ٹائر گاڑی کے پرانے پڑے ہوئے نا تاکہ فریم ایسے ڈاؤن ہو اور اسی کے اوپر بیٹھ جائے گی ایسے لچکیلے ہوتے ہیں نا وہ اسی کے اوپر بیٹھ جائے گی کہاں پہنچا آپ کا سالان ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں نے دم پہ رکھ دیا جب تک روٹی بنتی ہے اور اس کا دن گل باندی ہے دنیا پھر کل تازا خوشبو بھولی زبر دستہ رہی ہے ماشاءاللہ یہ آٹا بھی وائٹ نہیں نکلا یہ بھی زیادہ گندو مکس والا ہے نا چٹا کریں نا اب ہم وائٹ فائن آٹا لے کے آتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ملاو آٹا ہے ساری بروٹی دیکھیں نا جی کیسی بند رہی ہے یہ بھر آدھا ہے سارا اس میں بھر ملا ہے وہ جو آٹے کے دھان لکھیں نا وہ ملاو مکس کرے لیے چلو بچوں کا ٹائم ہو رہا ہے نا بچوں کو لے کے آجا دکھاؤ دکھاؤ کیا بنا رہے ہو والاکم السلام یہ تم سے سالو نہیں ہو رہا نا یہ بہت مشکل ہے یہ کیوں توڑ دیا بیچ میں سے سارے تو تم توڑ رہے ہو یہ منگرے کون توڑ کے آیا چٹنی بنانے کے لیے اکسا اسلام علیکم دوستان کھٹ جا مدو یہ منگرے کون پاٹا ہے میں کیا کرے سے ہیں چٹنی مامو کڑے سے ہیں مامو کڑے سے ہیں مامو یہ کہہ رہی ہے اس کو میرے کزن کو اس کو کہتی ہے یہوں کڑے سے ہیں اچھا یہ کیا کمال ہو گیا مجھے چھت پہ اکیلا چھوڑ کے سب ادھر کھانا کھانے میں لگے ہوئے یہ چیک کریں میں ادھر چھت پہ کھڑا ہوں میں نے کہا پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا سارے کے سارے یہ ادھر جا کے کھانے والے کھا رہے نال مونگرین دی چٹنی اوہو ساتھ میں ہے جی ایک ساری خاندانی چٹنی یہ ہیں یہ رہی ہون چاہیے نا ایک کال بڑھایا ہے رابیہ رابیہ وہ دیکھو خاندانی چٹنی کھا تو ٹیسٹ رساؤں ہاں کی میں بی آئی پی ہے یہ اصل خاندانی ابھی پتہ انہوں نے تھوڑی سی کمی اور کیے اگر ہندے ویچی مونگرے پہ مجھے نہ تھوڑی سارے کی تھوڑی اردو میں نے کہا ابھی انہوں نے تھوڑی سی وہ خرابی کی مونگرے پہ مجھے نہ ہاں مونگرے کڑ میں کہتا ہوں جی سکون آ جاتا سکون میں نے اکسہ نے ہادیہ نے سلام کرو والاکم السلام ایک ساتھ بیٹھ کے تینوں بچے اور ہم میں کہتا ہوں جی مزہ آگیا ہے مزہ آؤٹ کلاس بنے ہو چاہرابیہ پتہ ہے ایک چیز ہے اس دفعہ جو تم میلچے لے کے آئی ہو نا یہ جو پسوا کے لائی ہو یہ بہت تیز ہیں جواد مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو رو کیوں رہے میں نے کہا روڑی ہم میلچے بہت تیز ہیں کتنے چمچ ڈالے تھے ایک چمچ اچھا میرا میں بھی پہلے جو ہے نا یہ نہیں کھایا کرتا تھا جی یہ جو آج بنایا ہے بیگم صاحبہ نے مرگی کے پائے پہلے میں نہیں کھاتا تھا تو ایک دفعہ بیگم صاحبہ نے ایک دفعہ سردیوں کے دن تھے نا وہ سردیوں کے دن تھے ہم لوگ شہر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر میل رہے تھے ربیہ نے کہا کہ یہ کھاؤ گے میں نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں کہ یہ چلو ایک دفعہ میں تمہیں بنا کے کھلاتی ہوں اگر تمہارا دل کرے تو کھا لینا اگر نہیں دل کرے تو نہیں کھانا یقین کریں کہ وہاں سے پہلی دفعہ ایک درجن لے کے آئے تھے ایک درجن لے کے آئے بیگم صاحبہ نے ان کو بنایا اور ابھی تو سمجھ لیں کہ ایک چڑھا سا کونٹیٹی میں زیادہ بنایا اور وہ ایک درجن حملائے تھے اور اس کو جس حساب کے بنایا اس نے مثال کے طور پر جیسے میں بھنا ہوا پسند کرتا ہوں ایسے بھنے ہوئے تھے پہلے تو میں نہیں کھا رہا تھا اس نے کہا تم کھاؤ تو صحیح لیکن جب میں نے کھایا ہے یقین کریں کہ اس دن کے بعد سے ان کا بلکل دیوانہ ہو گیا بلکل دیوانہ سردیوں میں کھاتا ہوں ویسے تو شہروں میں تو اس کا سوپ لی رہا ہوتا ہے کراچی میں لے کے نہیں آتا تھا میں اس کا سوپ لے کے آیا کتا تھا اور کورنگی والی سائیڈ پہ کورنگی والی سائیڈ پہ بلکہ چمڑا چورنگی پہ ہم لوگ جب رہتے تھے تو ہم لے کے آتے تھے نا سر جب اس طرف ہے کوئی جگہ یا دو نمبر کورنگی سے اس طرف ان کا سوپ ملتا ہے اور باقاعدہ یہ جو ہے میں کہتا ہوں ایسے بنے ہوئے ہوتے تھے بڑا سکون بڑا سکون اور پہلی دفعہ میں نے کھایا بھی کراچی میں تھے یہ بنگالی پاڑے میں جب ہم رہتے تھے وہاں تو چھلے ہوئے وہاں تو چھلے ہوئے ہر چیز آپ کو ملے گی یہ وہیں پر ہمیں کھایا تھے میں کہتا ہوں اس دن کے بعد الحمدللہ سے کھاروں فلیس بیٹ کمنٹ مجھ کیجئے تھوڑا جھر بھی رہو چلو بچوں اللہ حافظ اچھا سکول جانے کے تو پیسے لے کے لے کے جاتے ہو ابھی ٹیوشن جانے کے بھی پیسے چاہیے یہ تینوں کے تینوں رکے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا دس دس ابھی تو تم لے گئی تھی نا مجھ سے کتنے اچھا تمہارے دس روپے تمہیں کتنے چاہیے دس روپے یہ دیکھ رہی ہے رابعہ صبح سکول جاتے ہوئے بھی لیتے اور اس وقت ٹیوشن جاتے ہوئے بھی لیتے ہیں یہ لو یہ کتنے ہیں پچاس روپے ہیں نا اس میں سے دس تم لے لو تم کتنے لوگی دیکھا دست والی تو کہاں نہیں ختم ہو گئی بچوں کی جوار صاحب آپ کو کتنے چاہیے تین سو روپے اس کو اس میں سے بیس اس کو دے دو کیونکہ تم بیس لے گئی ہو بیس اس کو دے دو بیس اس کو دے دو اور دس تم لے لو تمہارے پاس تیس ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے چلو بچے شاباش شاباش چلو میرا بیٹا جاؤ اس کو رک دو اس کو رک دو چلو شاباش جاؤ ٹیوشن پہ جاؤ پانے کے لیے کچھ کھونا تو لازمی پڑتا ہے اور جتنا ہم نے آج کھویا ہوا ہے پورے کمرے میں اجاڑا ہوا پڑا ہے یہ آنکھ بڑا ہوا ہے اور ادھر پورا بھی اس کی بھرائی جانا چھت سے شروع کر رہے ہیں وہاں سے جانا سامان اس کے اندر سیمنٹ ڈالیں گے بانگے ہوئے مسالہ بھریندے پیو بھریندے پیو بھروں بھروں میں ہم نے بیٹھ ساتے یہاں پر بھی سارا کبڑا ہوا پڑے اب یہ ہمارا بیٹھ ہے یہاں پر ہم نے سونا ہے آج کی تکلیف کل کا آرام آج سکون ہو جائے گا میں کہتا ہوں جی ٹینشن فری ہو جائیں گے اتھے چاہیے اتھے چاہیے اتھے چاہیے ہم سے یہ دیکھ آسرا کر ماتا پوڑی گھنٹا لے گئی پیو کالیا اب بھایا چاہا گے نا کعوہ اتھے چاہیے ہم دیاوی دی فلک اسے میں ہے وہاں جا رہا ہم نے خیال کرتے خیال کرتے خیال کرتے اتھے کر رہا بسم اللہ بھیک ناکہ بھی آتھے والا رابیہ آجاؤ تم بھی اوپر آجاؤ اس ہتھوڑے کو ہم نے پتہ نہیں کتنا ڈھونڈا ہے کہاں پر رکھا تھا اس ہتھوڑے کو ہم نے اتنا ڈھونڈا ہے کہاں سے ملا ہے پکڑ 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 آو او کعوہ پیو آو پھجو 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 کعوہ پیو کعوہ پیو جاؤ نا کوشش تو کرو میرے ہاتھ میں اتار دے آج بہت زیادہ ہم تمہیں پتہ کیسے اتار لیں گے مسئلہ نہیں ہے رسے باندھ کے نیچے اتار دیں گے چین کے ذریعے ہم نیچے اتار دیں گے آجاؤ تم آشاءاللہ جی سبحان اللہ کیا سن سیٹ ویو آ رہا ہے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرح سے ابھی ابھی چھت سے اتر کے جی نیچے آ رہا ہوں کیونکہ مستریوں میں مزدوروں میں سب میں سمجھ لیں کہ اوپر بیٹھ کے سارا کام وہ فل فینل کرا کے ابھی جو ہے نا جی ایک پلر کی بھرائی ہوئی ہے ابھی ایک پلر کی بھرائی جو ہے نا وہ صبح ہوگی ابھی تھا کہار کے ابھی الیکٹریشر بھائی ابھی جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب کیوب بھی ابھی تک پانی کی ادھر ہی اوپڑی ہوئی ہے سامان ابھی نیچے ہوتا رہا ہے ویلڈنگ پلانٹس یہ وہ سب اب الحمدللہ سے اتنا سکون ہو گیا کہ ایک پلر جو ہے نا جی وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور وہ جو دوسرا چین والا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب باقی ایک پلر رہتا ہے تو انشاءاللہ العزیز صبح اللہ پاک کے حکم سے وہ بھی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ سے ہائے ہائے الحمدللہ سے جی ابھی کمرے میں آئے ہوں لیکن کمرے کی حالت بھی پوری کی پوری جو ہے نا وہ آؤٹ ہے یہ دیکھیں نا جی اب یہ ہمارا بیڈ ہے ادھر سارے مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں ادھر ابھی ہم نے سونا ہے لیکن یہ ہے کہ جو رات کو سو کے ستارے وغیرہ گینتی ہو رہے تھے نا تو وہ ابھی قیمتی نہیں ہو گیا الحمدللہ سے وہ بند ہو گیا چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی آپ سے کل اچھا رابیہ وہ امریکہ والے بھائی کا بھی بتا دو کہ بھائی جانا پی ٹھیک ہے انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ پیلر نازمی ہونا ہے وہ کونسی والی وہ والی اس کے اوپر بھرائی ہو گئی یہ لینٹر پورا یہ نیچے سے نکل جائیں گی یہ غلطی ہوئی ہے ادھر ٹوٹی ہوئی لگیں گی رابیہ ثابت نہیں لگ سکتی چونکہ اوپر جگہ جائے نا وہ اس حساب کی تھی اوپر سے سمجھ لو کہ آر سی سی کی طرح بھرائی ہو گئی ہے اوپر سے چلے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جاتے جاتے وہ اس پلڈر کے بیش نراز ہو رہی ہے بہت زیادہ جو میں مشورے دیتی ہیں ہمیں صاحب نہیں چلتے میرے مشوروں پر لیکن بعد میں یہ نقصان کھانا پڑتے ہیں چلے جی کوئی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے چلے جی اللہ حافظ اللہ حافظ